السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو اور میری بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس مہینے کو واقعی بہت بابرکت اور تقویٰ سے بھرپور مہینہ بنائیں اور حقیقی معنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شعور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہو کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کو ہر دم اپنے قریب پانے کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس اور اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے ایک خصوصی تعلق جو ہر وقت انسان کو اپنے اندر محسوس ہو اور روزہ جو کہ ایک خاص کیسیت بھی ہوتی ہے ہماری جسمانی بھی تو ہمیں جسمانی طور پر بھی وینی طور پر بھی یار دہانی کراتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کی در اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اندر اس خاصیت کو بہت اچھا کر دے کہ جب آپ دن میں روزے سے ہوں تو بھی اللہ کی یاد میں رہیں جو برات آپ ترابی پڑھیں قیام اللیل کریں تو سب بھی قرآن سے رہیں آج کا موضوع ہے تاثب نہیں رحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یبقہ قولی تاثب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہر سے لوگ اسلام کے مخالف ہو گئے جیسے مکہ میں قریش اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے قرآن میں کئی جگہ اس واقعے کا ذکر آیا ہے مگر قرآن میں اس کے مقابلے میں جو تدبیر بتائی گئی یعنی مخالفت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ یہ نہیں تھی کہ تم ان کی سازشوں کو بے نقاب کرو یعنی ان کی کانسپیریسیز جو ہیں ان کو ریویل کرو اور ان کے پیچھے جاؤ تو کیا کر رہے ہیں جا کے چھکے سنو اور دیکھو ان کے خلاف جوابی تحریک چلاؤ ان کی سازش اور اداوت کو ختم کرنے کے لیے ان سے لڑائی کرو اس کے برقص قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو صرف ایک ہدایت دی گئی اور وہ توقل علاللہ تھی یعنی سازشوں اور دشمنیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اللہ پر ذروسہ کرو یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اللہ سے مدد ماندو تو فرصی طور پر مکہ کے جو حالات ہیں ہاں مدینہ میں صورتحار بزلتی ہے جب وہ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر رکم دیتے ہیں کہ تم بھی ان کا مقابلہ اسی طریقے سے کرو اس قسم کی باطن سے بے نیاز ہو کر اپنی مصمت سرگرمیوں کو جاری رکھو کیونکہ مکہ میں جب کبھی وہ آکے مسلمان کہتے بھی تھے جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن نوف اور ان کی کچھ ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم شرک کرتے تھے تو ہم عزت سے رہتے تھے اور اب ہم اسلام لائے ہیں تو ہم دلیل ہو رہے ہیں اور ہمارے دشمن جو ہیں ہمارے اوپر بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تاکہ ہم ان سے لڑے اور ان کا مقابلہ کریں تو آپ نے اس وقت اجازت نہیں دی کس بنا کر کہ تم ابھی تندور ہو ابھی تھوڑے ہو ہاں جب مدینہ میں عجرت کر کے مسلمان چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کی اجازت دی لیکن جب تک مکہ میں تھے تو اس وقت کیا حکم تھا اللہ کا کفو ایڈیا کو اپنے ہاتھوں میں روک کے رکھو اور ساری توجہ کس پر رکھو عقیم السلات آت و ذکات عبادت کی طرف تذکیہ کی طرف اللہ سے تعلق اور اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بان کر رکھو یہ ایک بہت اہم ہدایتی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذہن کو مرکی سوچ سے ہٹا کر مصبت سوچ کی طرف ڈال دیا ایک لفظ میں اس پرانی تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں میں جینے کی بجائے اپنے آپ میں جیو یہ رہنی کی بجائے اور کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ تم خود کیا کر سکتے ہو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بھر جائے کہ دوسرے لوگ آپ کی خلاف ساگش کر رہے ہیں تمام لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر ایک پر شبہ کرنے لگے گی ہر ایک پر شک کرے گی حتیٰ کہ خود اپنے سرکے کا کوئی فن اگر کوئی رواداری کی بات کرے گا تو آپ اس کو الٹے مفہوم میں لے کر یہ سمجھیں گے کہ یہ دشمنوں کا ایزٹ یعنی غیر تو غیر اپنوں کو بھی غیر بنالیں گے آپ اور اس طرح آپ خود اپنے لوگوں کو اپنے سے دور کر کے اپنے آپ کو کمزور کرنے گے کیونکہ جب تک باہم لوگوں میں اکٹھے کام کرنے والوں میں آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کو وہ سپورٹ نہیں دیتے تو وہ کمزور ہی رہ جاتے ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے تو آپس میں کام کرنے والوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا اور ان کو اپنا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن سازشی ذہن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا اور برد من کی باتیں سوچتا ہے تازش یا اداوتی یعنی دشمنی والے ذہن کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگ موضوعی کرنے سے کر یعنی اوبجیکٹیف تھنکنگ کو کھو دیتے ہیں اوبجیکٹیف تھنکنگ کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں غورت اکر کرنا چاہیے یا اس کو تمام اور چیزوں سے اٹھا کر اسی کے اوپر سمجھو کر کے اس کو اور چیزوں سے disassociate کر کے الگ طور پر اس کو دیکھا جائے یعنی بائیس نہ مواب ان کی ساری سوچ جانب دارانوں اور متاسطبانہ بن جاتی یعنی جن کی تینکیں اوبجیکٹیف نہیں ہوتی پھر وہ کیا کرتے وہ دوسروں کب ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہتے وہ حقیقتوں کو ویسا ہی نہیں دیکھ پاتے جیسے وہ ہیں ان کی مثال اس انسان کی ہو جاتی ہے جو اپنی آنکھ میں کسی خرابی کی بنا پر باہ کے صرف کانتوں کو دیکھ سکے ایسا انسان گویا ایک پور بلائنڈ انسان ہے جیسے کلر بلائنڈ ہوتے ہیں اس کو سارا باہ صرف کانتوں سے بھرا ہوا دکھائی دے گا یعنی دنیا میں صرف وہ شکوے گلے کرتا رہے گا یہ بھی مشکلہ ہے یہ پریشانی ہے یا یہ خرابی ہو رہی ہے وہ بھی خراب ہے اور دنیا تو رہنے کی جگہ نہیں لہذا کیا کرنا ہے بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی فائدہ نہیں اکثر آپ نے دیکھو کہ لوگ کے در ایک مایوسی بھی ہوتی ہے لوگوں کے خلاف ایک نفرت بھی ہوتی ہے اور جو امکانات ان کے پاس ہوتے ہیں جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کرتے کہ جن کو سارا باہ صرف کانتوں سے بھرا ہوا دکھائی دیں اہل اسی وقت باہ میں ہزاروں خوبصورت پول کھلے ہوئے موجود ہوں گے مگر وہ ان کو دیکھنے سے محروم رہے گا اس کو صرف فرابی نظر آئیں گے خراب لوگ ہی دکھیں گے تو جب آپ کو ہر ایک میں کوئی نظر خامی نظر آ رہی ہو جب آپ کو کسی کی خوزی اور بھلائی دکھیں نہ جب آپ لوگوں کے خیر سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے تو پھر آپ دنیا میں کیا کرتے جائیں گے اور اگر آپ یہ کہیں کہ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں آپ دیکھیں کہ اچھے حالات کب تھے خیر اور شر کی قسم سنو سے چلتی آ رہے دیوان سے ہی شیطان اپنا کام کر رہا ہے جہاں آدم علیہ السلام کی تقلیق ہوئی تھی ایک طرف فرشتے سے دوسری طرف شیطان تھا کشم کشتبہ ہی شروع ہو گئی تھی دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کے ارزد بھی چیزیں آگئے حابیل اور قابیل کی شکل میں تاریخ آپ کو بتاتی کہ کیا ہوا اور اسی طرح ہر چیزہ پر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ موجود ہوتے لیکن اگر آپ سب کو برائی سمجھ لگے تو اچھے لوگوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے سکیں مثلا اگر کوئی لوگ آپ کی بات نہیں سنتے اسلام کی تو کچھ ایسا بھی ہوتے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں اگر آپ نے سب کو جرنلائز کر کے یہ کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں سنتا تو آپ کسی کو اپنی بات نہیں پہنچا سکیں گے جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم ہم ساہ کو اچھی باتیں لکھ کر بھیدیں پر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ نہیں وہ تو نہیں سنیں گے نہیں کہہ سے نہیں سنیں گے ہو سکتا ہے کہ اگر سو میں سے 99 نہ سنیں تو کوئی ایک سن بھی لیں تو اس ایک کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو سزا جائیں اور خیر سے محروم رکھیں تو ہر ایک کو اس کو الہریک انسان سمجھ کر اسے ڈیل کریں ایک کا تجربہ دوسرے سے مسلط نہ کریں تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ مصبت سوچ کی وجہ سے آپ بہت سے لوگوں کے اندر خیر کا پرہام لے جا سکتے ہیں استاذہ یہ دو تین کمنٹس پہ یہ لکھتی ہے السلام علیکم استاذہ پہ ایک بات جو مجھے بہت شدت سے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کتاب کا نام اسلام ایک تعرف ہے یعنی یہ سب چیزیں اسلام کا شاعر ہیں ایک مسلمان کا بنیادی اخلاق ہے جو ایک دین میں داخل ہونے یا دین کا حامل ہونے کی وجہ سے ہونا مست ہے یہ سوچ آتے ہی مجھے اپنے آپ پر بہت شرمندگی ہوئی کہ ابھی تک ہم نے جتنے ٹاپکس پڑھنے ان میں سے زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بھی دین کی نمائندگی ہے اسی سوچ نے مجھے موٹیویٹ کیا اور ہر ٹاپک کی وہ باتیں الگ رکھی جو میرے اندر بلکل نہیں اور وہ ایک طویل لسٹ ہے انشاءاللہ اس رمضان میں ان سب باتوں کو جو میرے اندر نہیں دیویلپ کرنے کی نیت کی ہے کیونکہ میرے اندر اگر بیسک اخلاق ہی نہیں تو میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے جزاک اللہ استاذہ یہ آپ کے پڑھانے کا انداز ہے جس نے ایسی سوچ ابھاری ورنہ اگر خود یہ کتاب پڑھتی تو دل ویسا ہی مردہ رہتا جیسے پہلے تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنیوں میں اسلام کا نمائندہ بنا آمین جزاک اللہ خیرم آپ نے کتاب پڑھانے کا وقت تک دوبارہ تب کو یاد کرا دیا اصلی جب ہم نے کتاب شروع کی تھی تو اس وقت ہمارے سامنے ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی روشنی میں اتنا جائزہ لے سکیں اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کو خصوصا نان مسلم کو کیونکہ اس معاشر میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ایک پر فائد ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں اور ان تک دین کا پہہام پر جائیں لیکن عمومن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو صرف مقصود ریچولز ہمارے سامنے آتے ہیں اگر ہم ہم سپر نان مسلم یہ سوال کرے کہ آپ اسلام کو انٹریڈیوز کریں یا what is اسلام تو ہم اس میں صرف چند بنیادی باتوں کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں جبکہ اسلام کی ایک بہت وسیع اور جانع پکشر یہ کتاب دکھاتی ہے ہم کو کہ کیا کیا چیزیں اسلام کے اندر ہیں اور اسلام کیا چیز ہے اسلام صرف چند بنیادی ایمانیات اس سے متعلق چیزوں کا نام ہی نہیں صرف چند عبادات سے مجموعے کا نام ہی نہیں اس میں اخلاق اور معاملات کی بھی بے شمار بہترین تعلیم ہمیں دی گئے ہیں اور ہم سب کو بھی اپنے عمل سے یعنی ایمان اور عبادت وہ ہمارا اپنا ایک ذاتی عمل ہے ہم مسلمان ہیں یعنی ایمان کے جتنے بھی جلس ہیں اللہ رسول آخرت کتابوں پر ایمان وغیرہ یہ تو ہمارا ایک ذاتی سہل ہے کسی کو تو اس کا علم نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے اسی طرح عبادات ہے تو عموماً ہم ہمارا وہ ذاتی عمل ہو جائے نماز پڑھیں ہم یہ روزہ رکھیں تو اس سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا لیکن ذکات اور حق تچینے کسی حد تک دوسرے انسانوں کا فائدہ جاتا ہے مگر اصل فائدہ خود ہمی کو پہنچتا ہے یہ عموماً ہم ان کو حقوق اللہ کی کٹے جری میں لے آتے ہیں لیکن دوسری طرف جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو day to day life اور ہر وقت ہر لمحہ ہماری زندگی سے متعلق ہے اس میں عموماً ہم وقلت بڑھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس وسیع کانسکٹ کو سمجھیں اور اس کو جانیں تو جزاکم اللہ خیرم کہ آپ نے ایک ریمائنر دے دیا مستاذہ ایک اور سٹورنٹ لکھتی کہ السلام علیکم ماشاءاللہ اسلام ایک تعریف کے لیکچرز بہت انسپائرنگ ہیں چپٹر تاثب نہیں میں ہمارے لئے خاص طور پر یہ سبق اور اس سوچ کی اصلاح ہے کہ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں ہم سب کے اندر ایک تنڈنسی ہوتی ہے کہ ہم مختلف مواقع اور معاملات میں نیگٹیو باتوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اسی کی بیس پر فیصلی کرتے ہیں یہ اخلاق تعلقات کو خراب بھی کرتا اور ذہنی انتشار بھی پیدا کرتا ہے میں نے یہ سیکھا کہ تمام معاملات میں میں دوسروں کے حالات کو سمجھنا چاہیے اور پوزیٹیو سوچ رکھنی چاہیے اور صرف ایک واقعے کی وجہ سے ججمنٹل ہو کر تعلقات نہیں دونے چاہیے بلکہ پھر استازہ یہ ایک اور سوڈنٹ کا کمنٹ ہے اسلام ایک تعریف کی کلاس کا مجھے بہت بیچینی سے انتظار رہتا ہے حالانکہ کچھ ہی کلاسیں سنی ہیں مگر ان کو سن کر بہت رتفات ہے میں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ آپ سے اس طرح لائیو بھی پڑھیں گے الحمدللہ پھر استازہ مجھے اس ٹاپک میں پھول بلائنڈ والی ایکزامپل بہت اچھی لگی اور مجھے لگا کہ جب ہم لوگوں کی صرف خامیوں اور وقتی نیگٹیو روئیوں پر نظر رکھتے ہیں تو ہم انتہائی بجزوک انسان ہیں کیونکہ ہم پھول جیسی خوبصورے چیز چھوڑ کر کانٹے پسند کرتے ہیں اگر ہم ہر انسان کو پھول کی طرح سمجھیں تو ہم ہمیشہ اس کی خیر پر نظر رکھیں گے اس کی نیگٹیو باتوں کے وقت ہمیں تمام پوزیٹیو اور اچھی باتیں یاد آئیں گے مثلا بعض دفعہ گلاب کا پول گلدان میں لگاتے وقت کانٹہ چک جائے تو ہم کانٹہ پھینک دیتے ہیں اور گلاب گلدان میں لگا دیتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے کہ گلاب کو پھینک دیں اسی طرح اگر ہماری کسی دوش یا رشتدار سے گلتی ہو جائے تو اس کی عذیت والی باتوں کو کانٹے کی طرح نکال کر پھینک دیں اور اس شخص کی باقی خوبیوں پر نظر رکھیں اس سے دن صاف رہے گا اور معاملات میں کچھ دواری بھی ہوگی استاذہ کیا میں نے پھول کی مثال سے اس کو صحیح ریلیٹ کیا ہے دن کو صحیح کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی شرط سے محفوظ رکھیں من کی سوچ سے محفوظ رکھیں تاثب اور پریجیڈیس اور باعث ہونے سے محفوظ رکھیں آکھیں ہم اس دنیا میں جو خیر اور بھلائی اور نیکھی کرنے کے امکانات ہیں ہم سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام